ایک صاحب تھے ان کو وہم ہو گیا بزرگ بزرگ بندہ تھا ان کو وہم ہو گیا اور ان کو وہم یوں ہوا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر ایسے نظر آنے لگا کہ شاید میرے گھر میں دو جنات ہیں صحیح ہے بھئی اب وہم کو مزید آگے بڑھاوا دیا اور اس جنات کا نام بھی رکھا ایک کا نام اعود باللہ رکھا اور ایک کا نام بسم اللہ رکھا صحیح ہے اب اعود باللہ کس لیے رکھا کہ وہ ایک جن تھا اس کو لگتا تھا کہ یہ میرا ایسی بند کر رہا ہے میرا پنکھا بند کر دیتا ہے میں آتا ہوں تو میرے کپڑے جو ہیں ادھر ادھر خراب کر دیتا ہے صحیح ہے اس طرح لگتا اور اس کا نام رکھ دیا اس نے اعود باللہ پھر دوسرا جن اس کے وہم میں اس کے ذہن میں یہ گھس گیا کہ ایک اور جن ہے جو یہ کام درست کر دیتا ہے ایسی اس نے بند کیا تھا وہ دوسرا جن چلا دیتا ہے اس کا نام اس نے رکھ دیا بسم اللہ اب وہ قاری صاحب کے پاس آتے ان کے پاس آتے اور یہ بات آ کر کہتے کہ بھئی مجھے آعوذ بلہ تنگ کرتا ہے اور بسم اللہ اس کو سمجھاتا ہے بسم اللہ کور کرتا ہے کام لیکن کبھی کبار بسم اللہ بھی تنگ کرنے لگ جاتا ہے لہذا آپ کچھ ایسا کریں کہ یہ کیا ہو جائیں بھئی مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیں اب جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ نظر لگی ہے جادو ہے یا وہاں ہے صرف تو ان کو پتا چل گیا بھئی ان کو وہاں ہے وہ اس کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں ان کو منع کرتا ہوں ابھی وہ منع ہو جائیں گے اب دیکھیں ان کے دماغ کے اندر یہ بات نہ بیٹھ جاتی تھی کہ لیوی خاری صاحب منع کر رہے ہیں لہذا اب جن منع ہو جائیں گے تو وہ کچھ عرصہ بڑے سکون سے گزارتے کہ آعوذ بللہ بسم اللہ دونوں آرام سے بیٹھ گئے ہیں مجھے تنگ نہیں کریں گے لیکن کچھ عرصے بعد جب ان کو یہ لگتا کہ خاری صاحب کی بات بھی ایک حد تک ہی مانی جا سکتی ہے لہذا جن دوبارہ اٹھیں گے تو وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا کہ وہ دوبارہ سے آعوذ بللہ بسم اللہ ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتے اور پھر سے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے تو لہذا بعض اوقات کیا ہو جاتا بھائی وہاں پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جادو ہوتا ہے جادو کی تاثیر ہے اور جادو کی تاثیر کے بارے میں کل آپ نے تفصیلن بات سن لی اب یہ بات کرتے ہیں کہ جادو اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے صحیح بھائی اس کے علاج میں ایک تو کل خان صاحب نے یہ بات پوچھی تھی کہ نوری علم کیا ہے تو بھائی ایک تو اس کا علاج جو ہے وہ مشہور ہے جس کے ہم نوری علم کہتے ہیں نوری علم اصل میں بیسیکلی کیا ہے نور کہتے ہیں قرآن کو قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ نور ہے اور علم علم ہے جو قرآن و حدیث کے علم کے ذریعے سے بات کی جائے گی وہ اس کو کہیں گے نوری علم صحیح ہے اب جادو جب ہو گیا تو سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے کہ جب پتہ کیسے چلے گا بھائی جادو ہوا پتہ کیسے چلے گا جادو ہوا تو یہ بات میں آپ ادرات کے سامنے ارز کر دوں کہ اس کا پتہ لگانا مشکل ہے بندہ خود پتہ لگا نہیں سکتا کہ کس طرح جادو ہوا ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا نظر لگی ہے یا عامال کی شامت ہے یا جادو ہے اس کا خود پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے جس طرح بیماری لگ جاتی ہے بعض اوقات تو بیماری کچھ ہوتی ہے اندر کچھ ہوتی ہے بندے کو محسوس کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ماہرین جو ہوتے ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ مشینریز میں سکین کر کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ اصل بیماری کیا ہے تو اسی طرح ہر ایک چیز کے ماہرین ہوتے ہیں تو جادو کا پتہ لگانا بھی ماہرین کا کام ہوتا ہے وہ پھر پتہ لگا لیتے ہیں بار کیف جادو کے توڑ کے لیے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بندہ خود اس کا توڑ اس کا علاج کر سکتا ہے بندہ خود اس کا علاج کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ مشکلات ہیں کچھ دکتیں ہیں وہ مشکلات کیا ہیں کہ دیکھیں ہر ایک کنا تاثیر الگ الگ ہے کلام وہی پڑھنا ہے کلام خداوندی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پڑھنا ہے اللہ کا کلام ہی پڑھنا ہے لیکن پڑھنے کے اندر تاثیر الگ الگ ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ دعا قبول ہونے کی تاثیر الگ الگ ہیں ہر کسی شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کیوں نہیں ہو رہی ہوتی اس کے اپنے عمال کی شامت کی وجہ سے مثال کے طور پر اب اگر کوئی شخص رزق حرام کھا رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی حدیث میں آگیا اسی طرح اگر کوئی شخص غافل دل کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے اس کے دعا قبول نہیں ہوگی سعیے تو کلام کے اندر تاثیر الگ الگ ہوتی ہیں ہر کسی بندے کی تاثیر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے دوسرے کی ہوتی ہے لہٰذا ہم کیوں نہیں خود علاج کر پاتے بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کلام میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ایک ماہر کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے اسی طرح بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یقین کا بہت عمل ہوتا ہے یقین کہ ہمیں اپنے اوپر وہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کام سے یہ صورت پڑھنے سے یہ میرا حل مسئلہ ہو جائے گا اگر یقین پختہ ہو پھر بھی علاج ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یقین پختہ نہیں ہوتا بے یقینی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو بے یقینی کے ساتھ جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ عمل نہیں کرتا جس طرح بے یقینی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح بے یقینی کے ساتھ جب عمل کیا جائے گا تو وہ عمل بھی کارکردگی نہیں دکھائے گا نمبر تین اخلاص اخلاص بہت ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہو یہ نہ ہو کہ بندہ عمل تو کر رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ماہرین کے پاس جانا پڑ جاتا ہے ورنہ بندہ خود اس کا علاج کر سکتا ہے دیکھیں یقین ہمارے اندر تو یقین کی کمزوری ہے نا ورنہ تو ہم بیماریوں کے بھی دیکھیں اب ایک صحابی کے پاس ایک صحابی جب جا رہے تھے لشکر میں تو ایک سردار ایک قبیلے کے سردار وہ بیمار تھے لمبا واقع ہے بہرحال مختصر یہ کہ وہ سردار آئے ان کے پاس اور آ کر جو ہے ان کے سردار کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا ہمارا سردار بیمار ہے صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں دم کروں گا اور بدلے میں معافضہ لوں گا بدلے میں معافضہ لوں گا لیکن تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا صحابی کو بالکل ایسا یقین تھا جیسے ہمیں یقین ہے کہ ابھی تھوڑی دربا سورج نکلے گا صحیح بھئی ابھی اس میں کسی کو شک نہیں ہے نا تو صحابی کو ایسا یقین تھا کہ میں دم کروں گا بندہ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا میں دم کروں گا بندہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا لیکن بدلے میں میں کہا لوں گا معافضہ لوں گا حدیعہ توفہ جو ان کو چونکہ سفر میں تھے ضرورت تھی بار کیف وہ سردار کو لے کر آئے صحابی نے دم کیا سور فاتحہ کا سور فاتحہ پڑھی اور دم کیا وہ سردار ٹھیک ہو گئے اب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر از اکر میں اس طرح اس طرح بھئی ہم نے دم کیا ہے اور اس کے بدلے میں معافضہ لیا ہے کہ یہ جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جائز ہے یہ بتاؤ تم نے کیا دم کیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سور فاتحہ پڑھی تھی میں نے سور فاتحہ پڑھ کے دم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کس بات نے اس بات پر مجبور کیا کہ سور فاتحہ پڑھیں تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ سور فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے اب دیکھیں ہم نے بھی یہ بات سن لی کہ سور فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین اس قدر پختہ نہیں ہوتا لہذا ہم دم بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شفا نہیں مل رہی ہوتی یہی وجہ ہے کہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے جب ہمیں شفا نہیں ملتی تو یقین بے یقینی کی وجہ سے جب عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی عمل کارکردگی نہیں دیکھاتا